یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں ایک کمبل ہے اور ایک حضور نے فرمایا لے کے آ یہ سرکار کا فرمان سیاستہ سے عرض کر رہا ہوں اگرچہ امام جلال الدین سیوتی نے تفسیر دور منصور میں تفصیل کے ساتھ اس روایت کو کئی ترک سے بیان کہا ایک کمبل یارو سوچو ایک کمبل جس بندے کے پاس ہو ایک پیالہ اس سے بھی کوئی غریب ہوگا حضور نے منگا لیا اور بولی لگا دی کون خریدے گا ایک شخص نے کہا ایک دینار ایک نے کہا دو حضور نے دو دینار میں بیش دیا وہ بولا نہیں کہ حضور دو ہی تو چیزیں تھی وہ بھی بیش دیا اللہ کے رسول نے فرمایا ایک دینار کا کھانا لے جا اور ایک دینار کا کلارہ خرید کلا وہ لائے حضرت یعنس کہتے ہیں بندہ بڑے نصیبوں والا تھا وہ جب کلارہ خرید کلایا تو اس میں دستہ میرے نبی نے دست مبارک سے لگایا حضور نے دستہ لگایا اور فرمایا یہ لے جنگل میں جا مسلمانوں یہ میرے رسول اللہ کی تعلیم ہے نوجوانوں غور کرو اگر معاشرے کو سوار نہ ہے تو اس چیز پر محنت کرو فرمایا یہ کلارہ پکڑ رسی پکڑ جنگل میں جا لکڑیاں کٹ کلا کھا بھی اور کھلا بھی پہن بھی اور پہنا بھی جا حضور نے فرمایا پندرہ دن مجھے نظر نہ آنا جا کام کر جا کے محنت کرنا ہے علیہ السلام کا شیوہ ہے آج پوری دنیا میں مارا کشکول مشہور ہے دھوکہ معروف ہے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسے ایسے ہم نے طریقے غیروں سے پیسے نکالنے کے اختیار کی ایسے ایسے طریقے کہ کبھی سنیں تو شرم سے سر جھک جاتا ہے یہ میار ہوتا ہے اللہ قوموں کا کہ وہ چندوں پہ زندگی گزاریں وہ مانگ کر کے کھائیں یہ میار ہوتا ہے کسی کونے بے بریک لگتی ہے تو آپ دیکھیں مانگنے والے کتنے زور و شور سے آتے ہیں خدارہ محنت کی عادت اسیابی چلے گئے پندرہ دن کے بعد آئے یہ لفظیمہ میں سجیوٹی نے لکھے ہیں پندرہ دنوں کے بعد آئے تو حضور نے فرمایا تیرا حال کیا ہے حضرت حنس کہتے ہیں مجھے بھی تجسس تاکے پتا تو چلے تو وہ مسکرائے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پہلے ایک پیالہ تھا آپ سارے گھر کے برطن بن گئے یا رسول اللہ برکت آپ کی ہے پہلے ایک کمبل تھا آپ سارے گھر کے بستر بن گئے اور امام سجیوٹی کہتے ہیں انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو دس دینار نکالے عرض کی حضور رکھ لے میں ایسے آبِ صوفہ کے لنگر میں عصہ ڈالنے ہوں یہ قبول کر لیں مجھ سے میربانی فرمائیں میربانی خودداری سے جیئے اور تھوڑے پہ گزارا کریں